الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا للیب العظیم بعد توحید کے مطوال و شم رسالت کے پروانے غوثوں خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیت ہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند حدیع غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں السلیت والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلیت والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلیت والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلیت والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وعصہابکا یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنت ال اعتقاب رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب اللہ علیہ وسلم کے صدق تو فیل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو ماہِ ربی النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما میرے کریم اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک منایا ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر عجر عطا فرما اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک منانے والوں میں شامل فرما جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اور میرے امام نے اپنے نبی کی ملاد یوں بیان کی صبح تہبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صبح تہبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور حضور کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا بریلی کے تازدار فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ بیان کیا آلہ حضرت نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تسلیم کے پیار دیوانوں آج ایک بار پھر سے چیتا کیم کی سرزمین پر اللہ کے گھر میں ہم اور آپ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بابرتک محفل میں شامل ہیں اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانہ اور ہمارا اور آپ کا یہانہ قبول فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیار دیوانوں میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتڈے کیا ہوتا ہے برتڈے اور میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کا برتڈے اور عید میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کے برتڈے کی خوشی میلاد مطلب برتڈے میلاد النبی مطلب نبی کا برتڈے اور عید کا مطلب ہے خوشی وہ خوشی جو بار بار پلٹ پلٹ کر آئے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل پاک یاد رکھیں جب نبی کا برتڈے منانا جائز ہے تو امتی کا برتڈے منانا بھی جائز ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کا برتڈے تو منا سکتے ہیں لیکن اپنا نہیں منا سکتے نہیں نبی کا میلاد بھی جائز اور اپنا برتڈے بھی منانا جائز لیکن اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ میلادن نبی ہو یا ہمارا اور آپ کا برتڈے ہو دونوں کو شریعت کے مطابق منانا چاہیے طبیعت کے مطابق نہیں آئی با سمجھ میں آپ کے یعنی اگر کوئی بندہ اپنا بھی برتڈے منائے تو جائز ہے لیکن کب جائز ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر منائے گا طبیعت کے مطابق منائے یہود و نصارہ کے مطابق منائے مشرقین کے مطابق منائے تب اس کا وہ منانا وہ باعثیں گناہ اور عذاب ہو میرے پیارے آقا صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں آپ جانتے ہیں کہ کل تک برتڈے یہود و نصارہ منائے کرتے تھے مشرقین مناتے تھے لیکن دیرے دیرے اب یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بھی داخل ہو چکی ہے اور اس کے شروعات کہاں سے ہوئی سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کا برتڈے منانا شروع کیا اس کے بعد نے پھر دوست کا منایا پھر دل نہیں مانا تو بیوی کا بھی منایا اب تو لوگوں نے اپنا بھی برتڈے منانا شروع کر دیا ہے شروع شروع میں لوگ چھپ کر مناتے تھے اب تو اعلانیاں منایا کرتے ہیں باقاعدہ پارٹی ہوتی ہے ویڈیو بنتے ہیں وائرل کرتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جب برتڈے مناتے ہیں تو کرتے کیا ہیں لیکن منانا جائز لیکن جو طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے پہلے غور کریں کہ وہ جائز ہے کہ نہیں برتڈے مناتے ہیں تو ہم کیک لاتے ہیں پھر کیک کے اوپر کینڈل جلایا جاتا ہے پھر جس کا برتڈے ہو وہ کینڈل کو پھوک کر بجاتا ہے اچھا یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جب بجانا ہی تھا تو جلایا کھائی کے لیے جلایا کھامخہ میں مناچز برباد کی جلایا اس کے بعد بجا دیا اور جب بجاتا ہے تو بجانے پر جو دوست اہباب ہوتے وہ تعلیم ہجاتے اور کہتے ہیپی برتڈے ٹو یو یہی ہوتا ہے نا اس کے بعد جس کا برتڈے ہے جس نے ممبتی بجایا ہے وہ کیک کو کٹے گا اور کٹنے کے بعد کیک آج کل کھایا کم جاتا ہے ایک دوسرے کے موں پہ لگایا زیادہ جاتا ہے ایک دوسرے کے موں پہ پورا کا پورا کیک مل دیتے ہیں دیکھا ہے آپ نے میرے پیارے آقا کے پیدوارو تو یہ طریقہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے کیک حرام نہیں ہے کیک ناجائز چیز نہیں ہے کیک کی ممانیت نہیں ہے شریعت میں لیکن کیک کو کھاتا کھلاتا تو ٹھیک تھا لیکن تو نے پورا کا پورا برباد کر دیا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا اور آپ دیکھیں میں چونکہ حدراباد زیادہ جاتا ہوں آندرہ تیلنگانہ کا ذمہ دار ہوں وہاں میرے دوریں زیادہ ہوتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ہے آپ کے یہاں مجھے پتا نہیں ہے پہلے کیک کٹتے تھے چھوری چاکو سے آپ کا تھوڑا سا اور اپگریڈ ہونا چاہیے کچھ نیا ہونا چاہیے تو اب کیک کٹنے کے لئے تلوار لے کے نکلتے ہیں دیکھا ہے آپ تلوار لے کے جاتے ہیں یعنی چھوری چاکو سے دل بڑھ گیا کہا کچھ اور نیا ایجاد کریں تو کہا تلوار لے کر آتے ہیں کیٹ کاٹنے جا رہا ہے کہ کیٹ کا مرگر کرنے جا رہا ہے آخر کیا کرنے جا رہا ہے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں اسی طرح سے میں نے ایک نئی چیز بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر چیزیں آتی رہتی ہیں لوگ فقر کے ساتھ بنا کر اس کو وائرل کرتے ہیں اپنی واوائی کے لیے نام کے لیے جس آدمی کا برتڑے ہوتا ہے اس کے نام کے ہر لیٹر کے حساب سے ایک کیک ہوتا ہے ہر الفا بیٹ کے حساب سے مثلا جس کا برتڑے ہے اگر اس کا نام الطاف ہے تو کتنے کیک ہوں گے ایک کیک پہ اے لکھا ہوگا دوسرے پہ ال لکھا ہوگا تیسرے پہ ٹی لکھا ہوگا یعنی اب الطاف کے برتڑے پر چھے کیک قربانی دینے والے ہیں چھے کیک لائے جائیں گے الگ الگ الفا بیٹ والے اور اس کے بعد یہ کیک جب وہ کاتے گا تو ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹے چھوٹے کینس آتے ہیں بوٹلز اس کے اندر فوم ہوتا ہے فاغ ہوتا ہے جاگ ہوتا ہے جو کہ کینیکل ہے جیسے اس نے کیک کاتا فوراں چاروں طرف سے دوست اس کو مارنا شروع کر دیتی اب وہ فوم نکلتا ہے چیرے پر بھی سر پر بھی زمین پر بھی اور کیک پر بھی اب کیک پر اگر یہ کیمیکل گر گیا تو کیا وہ کیک کھانے کے لائے کر آئے اور ویسے بھی کھانا کس کو ہے وہاں پر موپے لگانا ہے سب کو موپے اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر یہ ایک کیک یہ جو الطاف کے برتڑے پر آیا تھا ایک کیک ایک ہزار روپے کا ہے تو چھے کیک مطلب چھے ہزار روپے برباد ہوئے چلیئے ایک ہزار کا نہیں پانسو کا لائے تھا تو تین ہزار روپے برباد ہوئے آپ کے اسی چیتہ کیمپ میں یا آپ جہاں رہتے ہیں اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی آبابی میں کئی غریب بچے ایسے مل جائیں گے کئی غریب ماباپ ایسے مل جائیں گے کئی بیوائیں کئی یتیم ایسے مل جائیں گے کہ جن کے پاس یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ سال میں ایک بار وہ دس روپے کی چوکلیٹ خرید کر کھا سکیں ماباپ چٹنی روٹی کھلا کر گزارہ کرتے ہیں اولاد کو کیٹ کہاں سے کھلائیں چوکلیٹ کہاں سے کھلائیں آئس کریم کہاں سے کھلائیں تو ایک طرف ہماری سوسائٹی میں غریبی کا یہ حق ہے کہ باپ اگر یہ سوچے سال میں کبھی ایک بار کہ چلو اپنے بچوں کے لئے میں بھی سیب خرید لیتا ہوں تو دس بار سوچنا ہوگا ایک سو پچاسی والا لوں ایک سو پہتارس والا لوں دیتا ہوں تھوڑا سا سڑا ہے کٹ دیں گے تھوڑا سا گلہ ہے کٹ دیں گے جو اچھا حصہ ہے وہ کھا لیں گے پھر بچوں کو کھلا دیں گے تو ایک طرف سوسائٹی میں غریبی کا یہ حال ہے کہ غریبوں کے بچے سال میں ایک بار دس پندرہ بیس روپے کی آئس کریم اور چوکلیٹ نہیں کھاتے ہیں اور دوسری طرف ہماری قوم کا جوان اپنے برٹڑے پر ہزاروں روپے کا کیپ برباد کر دیتا ہے میں کہتا ہوں اگر کیک ہی کاٹنا تھا کیک ہے منع نہیں ہے لاؤ لیکن نہ کینڈل جلاتے نہ تالی بجاتے نہ گنگناتے کیک سامنے لاکر رکھتے فاتحہ کرتے دو رکعات مسلحہ بچھا کر شکرانے کی ادا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا آج میرا برٹڑے میں انیس کا تھا آج بیس کا ہو گیا میں چوبیس سال کا تھا آج پچیس کا ہو گیا مولا یہ جو عمر میں نے پائی ہے اس میں ان دوستوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میرے ماں باپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے دنیا کی فارماسیٹیکل کمپنیز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر میں اس عمر کو پہنچا ہوں تو مولا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے یہاں تک پہنچایا ہے اگر تُو چاہتا تو میں ماں کی کوک ہی میں دم توڑ دیتا اگر تُو چاہتا تو زمین پر آکر میں چند سانسے لیتا پھر دم توڑ دیتا اگر تُو چاہتا تو میں بالغ بھی نہ ہوتا اگر تُو چاہتا تو میں جوانی کی دیلیس تک قدم بھی نہ رکھتا اگر میں آج تک زندہ ہو اور انیس سے بیس کا ہو گیا ہو تو مولا اس میں تیرا احسان ہے اللہ کا شکر ادا کرتے اور یوں دعا کرتے کہ مولا اب تک کی زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارا ہے اب تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہو آنے والی زندگی مجھے اپنے اور اپنے حبیب کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہو رہا ہے اب جو اصل بات بتانا ہے وہ سنیے میرے پیارے آقا کے پیردیوانو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ چیزیں دیرے دیرے ہمارے معاشرے میں پوری طرح سے داخل ہو چکی ہیں اور اکثر گھر ایسے ہیں جہاں پر لوگ برتڑے مناتے ہیں بلکل اپنا بیوی کا بچوں کا دوستوں کا بلکل اپن لی میں آپ سے سوال پوچھتوں بتائیے اس خرافات کے خلاف آپ کو کئی کوئی تحریک آج تک نظر آئی ہے اس خرافات کے خلاف آپ کو آپ کے چیتا کیمپ میں کبھی کوئی تقریر سنائی دی ہے کسی مسجد میں جمعہ میں اس پر بیان ہوا کسی مسجد میں ہینڈ بل اس کے کلاب باتا گیا ارے میں کہتا ہوں کہ خرافات و برائی دنیا میں برتی جا رہی ہے اس کے خلاف کبھی آپ کو ایک میسج بھی نہیں آیا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی آپ نے کبھی اس کی مخالفت نہیں دیکھی ہوگی آج مسلمان برتڑے کے نام پر خرافات کرتا ہے اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا لیکن یہ سنی جب سال میں ایک بار بارہ ربیل اول کو اپنی نبی کا برتڑے مناتا ہے تو تمام باطل فرقے مخالفت میں آ جاتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے شرک ہے کوئی کہتا ہے کفر ہے کوئی کہتا ہے بدت ہے کوئی کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے صحابہ نے کیا کبھی کیا ہے کیا بتاؤ نبی نے خود کبھی کیا ہے ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے جب ہم نبی کا ملاد مناتے ہیں اور دنیا کا نوجوان خرافات کرتا ہے برتڑے کے نام پر اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو ہم ان تمام اعتراض کرنے والوں سے کہتے ہیں دنیا اپنا برتڑے منائے یا منانا چھوڑ دے لیکن روئے زمین پر جب تک ایک سنی باقی رہے گا اپنے نبی کا ملاد مناتا رہے گا ہارا تبیر ہارا احسان اس لگے یا حضر جب نین منات نبی ہارا تبیر ہارا احسان اولاد کا برتڑے مناؤ اولاد خوش ہوتی ہے بیوی کا برتڑے مناؤ بیوی خوش ہوتی ہے دوستوں کا برتڑے مناؤ دوست خوش ہوتے ہیں نبی کی ملاد مناؤ مولا خوش ہوتا ہے کیونکہ اپنے محبوب کی نہیں منا رہی ہیں مولا تیرے محبوب کی منا رہی ہے تیرے محبوب کی تو یقیناً یہ کام اچھا ہے کہیں الحمدللہ اور ہم تو کرنے والے لوگ ہیں کہیں الحمدللہ اس لئے میں کہتا ہوں سنیو یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے اگرچہ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا اگر منکر کے گھر پیدا ہو گئے ہوتے کون آ کر میلاد کی فضیلت بتاتا کون آ کر کہتا کہ کتنا ثواب ہے کیا انام ہے کتنی برکت کون بتاتا یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب نے بن دعاوں کے اپنے حبیب کے میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرما دیا ہے اچھا آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ کی توجہ ہے نا پوری طرح سے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے یہ سارے چودہ سو سال سے سوال کیا جا رہا ہے تمام بات الفرقے جب سے پیدا ہوئے جب سے منکرین پیدا ہوئے تب سے اعتراض سوال سوال اعتراض ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ دلائل کے انبار لگا دیئے اور ہمارے بزرگوں نے یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کی کہ حضور کی میلاد منانا یہ سنتِ الہیہ ہے حضور کی میلاد منانا یہ سنتِ انبیاء ہے حضور کی میلاد منانا یہ سنتِ امام الانبیاء ہے حضور کی میلاد منانا یہ سنتِ صحابہ ہے اور حضور کی میلاد منانا یہ سنتِ مسلمین بھی یعنی ہر دور کے مسلمانوں نے نبی کا میلاد منایا ہے میلاد پھر بھی کہتے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا بخاری شریف میں ہے کیا مسلم شریف میں ہے کیا اب بتائیے آپ کے چیتہ کیم کا وہ نوجوان جس کو قرآن نہیں پڑنا آتا ہے بخاری مسلم کے بارے میں سوال پوچھیں گے وہ جواب دے گا ارے اس سے پوچھتا ہے بخاری میں کہا نکھا مسلم میں کہا نکھا پہلے اس سے یہ پوچھ کے اس نے بخاری شریف دیکھا بھی ہے پہلے اس سے پوچھ اس نے مسلم شریف دیکھا بھی ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اگر واقعی ان کو دلیل چاہیے تو دلیل پان بنانے والا کیلہ بیچنے والا کیلہ لگانے والا نہیں دے گا دلیل دینا کام ہے ہمارے علماء کا اور ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل دے دیا لیکن یہ ماننے والی قوم نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں نہ یہ ماننے والے ہیں نہ منانے والے ہیں اس لئے جب یہ کہیں کہا لکھا ہے کہا لکھا ہے تو تمہیں قرآن و حدیث اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں نئے سرے سے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج بھی تم سے کوئی پوچھے نبی کی ملاد منانا کہا لکھا ہے تو بس اتنا کہہ دینا نبی کی ملاد منانا ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے تیرے نہیں لکھا تو تو اس کا رونا رو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہم منا رہے اب آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں ہمارے علماء نے یعنی علماء اہل سنت نے یہ بات واضح کی کہ حضور کی ملاد منانا یہ حلال اور جائز عمل ہے کیا ہے ریپیٹ کریں آپ یہ چونکہ میں چاہتا ہوں زندگی پر آپ کو یہ یاد رہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دورائیں حضور کی ملاد منانا حلال اور جائز عمل لیکن یہ بھی سن لیں حضور کی ملاد منانا فرض یا واجب نہیں نہ ہمارے بزرگوں نے لکھا نہ کسی عالم نے تقریر میں کبھی کہا حلال اور جائز کام تو ہے لیکن فرض یا واجب نہیں تو اب اگر فرض و واجب نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو فرمایا گیا مستحب ہے اور مستحب کا کیا معاملہ ہے شریعت میں کیا حکم ہے تو فرمایا گیا مستحب وہ چیز ہے عمل کرو تو سواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا تو معلوم ہوا میلاد مناؤ گے تو سواب ہوگا نہیں مناؤ گے تو گناہ نہیں ہوگا نہیں مناؤ گے تو گناہ نہیں ہوگا تو پھر اب کیا کریں اب جو مناتے ہیں ان کو منانے دو اور جو نہیں مناتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو نہ منانے والے منانے والوں کو کچھ نہ کہیں اور منانے والے جو نہیں مناتے ان کو کچھ نہ کہیں یعنی نہ یہ ان کو چھیڑے نہ وہ ان کو چھیڑے یہ اصول ہے یہ طریقہ ہے یہی ہونا چاہیے میرے پیارے آقا کے پردوانوں اور ہوتا یہی ہے الحمدللہ جو منانے والے ہیں وہ نہ منانے والوں کو کبھی چھیڑتے نہیں کبھی آپ نے چھیڑا ہے تو نے اگر باروی کو جنڈا نہیں لگایا تو مولے میں رہنے نہیں دوں گا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے تو اگر جلوس میں نہیں آیا تو تیرے ہاتھ پر توڑ دوں گا آپ کی تیرے لائٹنگ نہیں لگائی تو پھر تیرے میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا کبھی آپ نے کیا نہیں آپ منا رہے ہو جو نہیں منا رہے ہیں آپ نے ان کے حال پر چھوڑ دی آپ کچھ نہیں کہتے تو سننی ان کو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ بتاؤ ہمارے پیچھے پڑھے لیتے کی نہیں پڑھے لیتے اور صرف میلاد کو لے کر ہمارے پیچھے نہیں پڑھے لیتے ہر چیز میں ہمارے پیچھے پڑھے لیتے گیاروی کہاں لکھا ہے باروی کہاں لکھا ہے جلوس کہاں لکھا ہے جنڈا کہاں لکھا ہے نیاز کہاں لکھی ہے شربت کہاں لکھا ہے کچڑا کہاں لکھا ہے کھڑے لکھا سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے یہ کھیر اور پوری کہاں لکھا ہے یہ پلاو زردہ حلوہ کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے یہ بزرگوں کا حس منانا کہاں لکھا ہے یہ مزار پر جانا کہاں لکھا ہے اب بتاؤ یہ سوال ہم کرتے ہیں یہ وہ کرتا ہے جو نہیں مناتا وہ کرتا ہے نا ہم نے ان سے کبھی سوال کیا یہ لوٹا جولا کہاں لکھا ہے یہ مسجد کو درمشالہ بنانا کہاں لکھا ہے یہ ماں باپ کو بیمار بستر پر چھوڑ کر گلی کچھو کی دول کھاک چھاننا کس کہاں لکھا ہے ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا وہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے لیکن اس کے بعدود عوام سے کیا کہتا ہے عوام سے کہاں سننی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں الٹا چھوڑ کو توال کو ڈاکے لوگوں کی ہمدردی لینے کیلئے کہتے ہیں سننی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے سننی ان کے پیچھے پڑا ہے کہ سال بر تو ہمارے پیچھے پڑا ہے یاد رکھیں سننی کبھی بڑھ کر کسی کو چھیڑتا نہیں ہے توجہ ہے آپ کی سننی بڑھ کر کبھی کسی کو چھیڑتا نہیں اور کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں چھوڑتا بھی نہیں اور یہ بھی سن لو یہ جب بولتا ہے تو بلا بلا کے کان میں بولتا ہے اور سننی جب بھی بولتا ہے کھلے میدان میں بولتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ساری باتیں حق ہیں اسی لئے اپنی باتیں دنکے کی چوٹ پر علل اعلان کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہماری باتیں ہماری گڑی ہوئی اسی لئے وہ بلا بلا کے کان میں بولتا ہے تو جو مناتے ہیں وہ منائیں اور جو نہیں مناتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو بات ختم ہوگی میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں کبھی کبھی کہتے ہیں یہ انڈیا والے پاکستان والے بنگلہ دیش والے یہ میلاد مناتے ہیں مکہ اور مدینے والے تو نہیں مناتے جبکہ اسلام وہاں آیا پیغمبر اسلام وہاں آئے قرآن وہاں اترا شریعت وہاں آئی تو دین جہاں سے آیا وہاں تو میلاد نہیں یہ انڈیا پاکستان والے کہاں سے لے کر آگئے تو میں ان سے کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بتاؤ آپ یہ اصول کہاں سے لے کر آگئے یہ اصول جو آپ نے بنایا یہ کہاں سے بنا لیا سعودیہ والے جو کریں کیا وہی جہیز ہیں وہ جو نہ کریں کیا وہ سارے کام ناجاز اورام ہیں سعودیہ والے میلاد نہ منائے تو کیا لگتا ہے ماذا اللہ میلاد منانا ناجاز اورام تو سعودیہ والے نہ کریں تو ہم بھی چھوڑ دیں سعودیہ والے کیا کیا کرتے ہیں کیا تم کو نہیں پتا اب تو باقاعدہ اوفیشیلی مکہ اور مدینے میں بھی تھیٹر کھل گئے تو کیا کہیں گے اب تو فلم دیکھنا جائز ہو گیا محضر اللہ کہیں گے فلم دیکھنا جائز اب تو باقاعدہ اوفیشیلی مکہ اور مدینے میں کسینوں کھل گئے جوہے کہدے کھل گئے آپ نے عربیوں کے ویڈیو دیکھے ہوں گے جوہاں کھیلتے ہوئے آپ نے کھانے کعبہ کے ایک امام تو کیا کہیں گے چونکہ وہاں جائز ہو گیا تو یہاں بھی جائز ہو جائے گا محضر اللہ ارے سعودیہ والے کیا کیا کرتے ہیں میں تمہیں کیا کیا گناو اے سرکار مدینہ کے پردیوانوں ان کے کسی کام کے کرنے سے وہ کام ہمارے لئے جائز اور حلال نہیں ہوتا اور کسی ان کے کام نہ کرنے سے وہ کام ہمارے لئے ناجائز اور حرام نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤ جو آج سعودیہ والے میلاد نہیں مناتے ہیں 23 سپٹنبر کو ہر سال وہ سعودی ڈے منایا کرتے ہیں وہ سعودی ڈے مناتے ہیں یعنی اس دن ان کی حکومت قائم ہوئی تو 23 سپٹنبر کی تاریخ کو دم دم سے پورے ملک میں سلیبریٹ کیا جاتا ہے پورے ملک میں چراغہ لائٹیں نجانے کیا کیا ہوتا ہے ایگزیبیشنز لگتے ہیں باقعدہ فن فیرس لگتے ہیں میلے لگتے ہیں پورے شہر کو مکہ مدینہ عرب کو دولن کی طرح سجائے جاتا ہے تو وہ 23 سپٹنبر مناتے ہیں کیا ہم بھی وہ دن منایا کریں میرے پیارے آقا کے پیدوانوں ان کا 23 سپٹنبر کا دن ان کے ملک کے اعتبار سے منانا تمہیں صحیح لگتا ہے ہم سنیوں کا نبی کی ملاد منانا بھی ہمیں صحیح لگتا ہے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں صحابہ نے کیا حضور کی ملاد منایا تھا کیا صحابہ نے منایا تھا یہ سوالات جو کرتے میں وہ بتا رہا ہوا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں تو اب یہاں بھی شریعت کا اصول بتاؤں میں آپ کو صحابہ نے جو کام کیا ان کے کرنے سے وہ کام جائز اور حلال تو کہلائے لیکن کسی کام کے نہ کرنے سے وہ کام ناجائز و حرام نہیں ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی جو صحابہ نے دیکھا بھی نہیں کرنا تو دور کی بات نہ دیکھا نہ ان کو پتا تھا تو کیا کہیں گے کہ وہ ساری چیزیں بھی ناجائز و حرام کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا میں ایکزامپل دوں آپ کو توجہ ہے نا آپ کی مجھے آپ بتائیں کسی صحابی نے کبھی چوکلٹ کھایا تھا کسی صحابی نے کبھی آئس کریم کھایا تھا کسی صحابی نے کبھی بسکٹ کھایا تھا کسی صحابی نے کبھی پیسٹری یا کیک کھایا تھا اچھا کسی صحابی نے نوڈلز کھایا تھا برگر کھایا تھا سینڈوچ کھایا تھا سموسا کھایا تھا بجیا کھایا تھا یہ اٹیلین فوڈ ہے یہ رشن فوڈ ہے یہ کانٹینینٹل ہے یہ پنجابی ہے یہ ساؤتھ انڈین ہے کیا بتائیے کسی صحابی نے اس طرح کھانا کھایا تھا کہ یہ انڈین یہ اٹیلین یہ ساؤتھ انڈین یہ پنجابی یہ رشن کھایا تھا تو کیوں نہیں کہتے یہ سارا بھی ناجائز کیونکہ صحابہ نے ایسا تو کچھ کھایا نہیں تھا صحابہ ناشتے میں پاؤ کھاتے تھے کھا ہی لاتے تھے تو یہ سارا بھی کہتو ناجائز اور ہم جب ہم یہ کہتے تو کیا کہتے ہیں جان تو کہتے ہیں نہیں دین کی بات کرئے یہ کھانے پینے کی بات مت کرئے دین کی بات کرئے آپ الجا رہے ہیں دین کی بات ہم کہتے ہیں چلو دین کی بات کر لیتے ہیں کسی صحابی نے بخاری شریف پڑھا تھا کسی صحابی نے مسلم شریف پڑھا تھا کسی صحابی نے فقہ کی کوئی کتاب پڑھی تھی کسی صحابی نے اصول کی کوئی کتاب پڑھی تھی ارے کسی صحابی نے تین منزلہ مسجد بنایا تھا چار پانچ مالے کا مدرسہ بنایا تھا کسی صحابی نے امامت کے لئے تنخواہ دی تھی کسی صحابی نے کیا مدرسے کا رسید بکھ چھپوایا تھا کیا بتاؤ کسی صحابی نے مدرسے کا سلیبس چیک کیا تھا کہ فرس دیئر اتنا پڑھائیں گے سیکنڈ دیئر اتنا پڑھائیں گے تھرڈ دیئر اتنا پڑھائیں گے صحابہ کا مدرسہ کون تھا مسجد نبی شریف کے اندر ایک چموترہ تھا ستر صحابہ اس پر بیٹھ کر نبی سے تعلیم حاصل کرتے تھے یہی آقا کی پہنی بیٹھ تھی یہی آقا کے سٹوڈنٹ تھے اور اسی کو اصحاب سفا کہا جاتا ہے اور اس چموترے کو سفا کا چموترہ کہا جاتا ہے تو صحابہ کا مدرسہ تو صرف ایک چموترہ تھا تم نے یہ بڑی بڑی عمارتیں کیوں بنا رکھی صحابہ نے تو نہیں کیا تھا اچھا صحابہ نے مسجد میں پنکے لگوائے تھے وضو کے لئے نن لگوائے تھا اب یہ تو دین کی چیزیں ہیں نا تو جو تم بھی کرو ہم بھی کریں وہ جائز ہے اور جو صرف ہم کریں وہ جائز نہیں ہے یہ اصول تم کہاں سے لے کر آگئے میرے پیارے آقا کے پر دیوانوں تو صحابہ کا کوئی کام کرنا اس کام کے جائز ہونے کی دلیل تو ہے لیکن نہ کرنا اس کام کے ناجائز و حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے اچھا میلاد میں ہم جو کچھ کرتے ہیں صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ وہ بھی بتا دیں یہ میلاد پاک کی محفل آج ہو رہی ہے مذہب میں بارنی شریف کو بھی کہیں ہوئی ہوگی تیرہ کو بھی کہیں ہوئی ہوگی چودہ کو بھی پورے مہینے ہوتی رہتی ہے جب میلاد کی محفل شروع ہوتی ہے چاہے وہ سنی دعوت اسلامی کے ذریعہ اتمام ہو چاہے مسجد کے ٹرسٹ کے ذریعہ اتمام ہو چاہے کسی کمیٹی کے ذریعہ اتمام جہاں بھی ہو نبی کے میلاد پاک کی محفل شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے یہاں کچھ اور ہوا تھا کیا اب چونکہ دیر سے آپ آئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اس لئے آپ خاموش ہے پہلے آتے تو پتہ چلتا جہاں بھی محفلوں ملاتے آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے کسی ہوتا ہے اب صحابہ نے قرآن پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا جی کیا کہیں گے کسی صحابی نے کبھی قرآن نہیں پڑھا پڑھاتا نا تو جو پہلا کام ہم کر رہے ہیں صحابہ سے ثابت ہو گیا تلاوت کے بعد کیا ہوا نا شریف پڑھی گئی بتائیے صحابہ نبی کی ناعت پڑھتے تھے کہ نہیں بلکہ حضور کی بارگاہ کے اوفیشل ناعت خواں تھے جناب حسان بن ثابت اوفیشل اپوائنٹڈ تھے جب ناعت لکھ کر لاتے عرض کرتے آقا نہیں ناعت لائیا ہوں نئے اشار لائیا ہوں اجازت ہو تو سنا دوں آقا فرماتے حسان ایسے نہ سنا رکو آقا صحابہ کو نیچے بٹھاتے جناب حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پر چڑھا دیتے اور آقا فرماتے ممبر پر بیٹھ کر میری ناعت سنا ہو محبت سے کہیں آرے میں دو سال کے بعد آیا ہوں آپ تو دو سال کے بعد نہیں آئے آپ تو ہمیشہ آتے جاتے رہوں گے ایسی محفلوں میں تو تھوڑا چارج رہیں وہ آپ کا جذبہ وہ رسپونس کہاں گیا وہ انرجی کہاں گیا یہ بلکل تھنڈے ٹھیلیں تھوڑا سا رسپونس کریں آپ یہ نہ کہیں بڑا اچھا بیان ہوا میری تعریف نہیں بلکہ سبحان اللہ کہیں اور سبحان اللہ سے مراد اللہ پاک ہے اللہ کی پاکی بیان کریں ذرا محبت سے سب کہیں سبحان اللہ میرے پیارے آقا رجی صلی اللہ تسلیم کے پیدوانو آج کس محفل میں میں وہ سکھانا چاہتا ہوں جو کل پرسو ترسو نہیں برسو آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ جب بھی کوئی چھیڑے گا تو یہ چیزیں آپ کو یاد آئیں گی اور پھر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے ان باتوں کی بنیاد تو بتائیے صحابہ حضور کی ناکھ پڑھتے تھے جناب حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر سناتے میرے نبی صحابہ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر سنتے اور فرمایا گیا کبھی ممبر نہ ہوتا کہیں اور ہوتے تو آقا اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے اور چادر بچھا کر کہتے حسان اس پر بیٹھ کر تم میری ناکھ سناو کبھی جناب عباس لکھتے تھے نبی کی ناکھیں کبھی معاشا صدیقہ لکھا کرتی تھی نبی کی ناکھیں تو معلوم ہوا کہ جب مزید نبی شریف کے ممبر پر بیٹھ کر نبی کی ناکھ پڑھنا جائز ہے تو چیتا کینٹ کی گلی میں بھی ممبر لگا کر نبی کی ناکھ پڑھنا جائز اور پڑھنا صحابہ کی سنت سننا امام الانبیاء کی سنت تو یہ دوسرا کام بھی صحابہ سے ثابت ہو گیا اب تیسری چیز تیسری چیز نا شریف کے بعد پھر بیان شروع ہوا آج میں کرنا ہوں کل کسی اور نے کیا تا پرسو کسی اور نے بارویں کی شب کسی اور نے لیکن بیان ہوتا ہے تیسرا سٹیپ یہی ہے ترتیب یہی ہے تیسرا بیان جب بیان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پب جی کے بارے میں بتاتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں ٹک ٹاک کے بارے میں برائی کے بارے میں گناہوں کے بارے میں کس کے بارے میں جب بھی تقریر ہوتی ہے تقریر میں نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے برائی سے روکا جاتا ہے قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے کبھی نبی کے ولادت کا ذکر ہوتا ہے کبھی نبی کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے کبھی نبی کے اختیارات کا ذکر ہوتا ہے کبھی نبی کے موجودات کا ذکر ہوتا ہے کبھی نبی کے شہر پاک کی بات ہوتی ہے کبھی چہرے ودعا کی بات ہوتی ہے تو شروع سے آخر تک تقریر میں ہمارے علماء حضور کی تعریف کرتے ہیں حضور کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں حضور کے شہر کی بات کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی تقریر میں جو بیان کرتے ہیں یقین یہ سب کچھ صحابہ بھی کرتے تھے صحابہ حضور کی تعریف کرتے تھے کہ نہیں صحابہ حضور کے مدینے کی تعریف کرتے تھے کہ نہیں صحابہ بتائیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ایک سے کہ نہیں تو ہم جو کر رہے ہیں تیسری چیز یہ بھی صحابہ سے ثابت ہوگی چوتھی چیز کیا ہوگی میرے بیان کے بعد میں ہم سارے جمع ہو کر صلاة و سلام پڑھیں گے اب بتائیے صحابہ حضور پر درود و سلام بھیجتے تھے کہ نہیں بھیجتے تھے بھیجتے تھے نا بلکہ ایک صحابی نے عرض کی آقا مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس بچے ہوئے وقت میں تمام چیزوں سے فراغت کے بعد میں ایک تہائی حصہ یا ایک چوتھائی حصہ ون فورت آپ پر درود بھیجتا ہوں کہ آقا یہ ٹھیک ہے آقا نے فرمایا تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوں پہلے سے پڑھ رہے تھے حضور نے کہا بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا کہتے ہیں آقا آپ جتنا وقت بچے گا آدھے وقت آپ پر درود بھیجوں گا کہ اب ٹھیک ہے نبی نے فرمایا اور بڑھا دو تو اور تمہارے لیے اچھا ہے عرض کرتے ہیں آقا میں اب ون تھڑ یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ ٹائم جو بچے گا آپ پر درود و سلام میں خرچ کروں گا کہ اب یہ ٹھیک ہے آقا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہو عرض کرتے ہیں آقا اب آج کے بعد جتنا بھی وقت بچے گا یعنی فرائز و واجبات کے بعد جتنا وقت بچے گا میں آپ پر پورے وقت درود ہی بیجوں گا آقا فرماتے ہیں اب تمہارے لیے یہ کافی اب تمہارے دنیا اور آخرت کے لیے یہ کافی ہے تو نبی صحابہ کو کرے بڑھاؤ 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 اور یہ کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے تو اب جو ہم کر رہے ہیں درود و سلام بیجنا صلاة و سلام پڑھنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے جی ثابت ہے کہ نہیں یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے اب صلاة و سلام کے بعد کیا کریں گے دعا کریں تو دعا صدیق اکبر نے کبھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے عمر فاروق اعظم دعا کرتے کہ نہیں ارے بلکہ صدیق اکبر تو فرماتے جب تم دعا کرو تو کوشش کرو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نکلے رو کر دعائیں کیا کرو آپ تو بتا رہے دعا کرنے کا طریقہ تو کیا خود نہیں کرتے رہوں گے اور فرماتے ہیں اگر آنسو نہ سکے رو نہ سکو کم سے کم رونے والوں جیسا چہرہ ہی بنا لیا کرو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے تو بتائیے صحابہ بھی دعا کرتے تھے یہ بھی ثابت ہو گیا ہاں پانچوں چیزیں ہم جو کرتے ہیں ایک ایک کر کے میں نے گنا دیا سب جائز سب ثابت سب صحابہ کرتے تھے فرق صرف اتنا صحابہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں کرتے تھے الگ الگ کرتے تھے لیکن ہم سننی میلاد کے موقع پر ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے کرتے ہیں تو بتائیے جب یہ ساری چیزیں الگ الگ جائز ہیں ایک ساتھ ملا دے تو بھی ایک ساتھ ملا دے تو بھی ایسا تو نہیں کہ الگ الگ جائز ہے ملا دو تو ناجائز ایسا ہے نہیں تو میلات کے نام پر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا صحابہ سے ثابت ہے اور آسان کر دوں آپ کے لئے پہلے شاید میں نے آپ کے علاقے میں کبھی بیان کیا ہو آج جو کہ بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے میں نہیں جانتا اس لئے ان کو بتاتا چلو میرے پیارے آقا کے پردیوان ہوں جب وہ چیزیں الگ الگ جائز ایک ساتھ ملائے تو بھی کیا ہے جائز توجہ ہے آپ کی اب میں آپ کو ایگزمپل دوں ٹماٹر کھانا جائز ہے کے نا جائز ہے دنیا کھانا ارے زور سے بولے کھانا قدینا کھانا لسن کھانا پیاز کھانا ہرے مسالے گرم مسالے اسی طرح سے گوشت گیموں چاول الگ الگ طرح کی دالیں پانی سب جائز اب دس محرم کو یہ سارا جائز مال ایک ڈیگ میں ڈال کے کچڑا بناو تو کہتے کھچڑا نا جائز ہے کچڑا نا جائز ہے اچھا سارا الگ الگ جائز تھا ایک ساتھ ملایا تو کیا ٹیمیکل وی اکشن ہو گیا ایک برطن میں ڈالا تو نا جائز کیس ہو گیا ہم کو تو سمجھ بھی نہیں آیا آج کا غریب نواز کے نام پر ہم کھیر بناتے ہیں چھٹی شریف میں کھیر کہتے کھیر نا جائز آپ بتائیے کھیر میں جتنی چیزیں ڈالی گئی شکر ہو دودھ ہو چاول ہو پانی ہو ڈرائی فروٹ ہو یہ سارا کا سارا جائز ایک برطن میں ڈالا گولا ملایا پکایا کھیر بنایا کھیر نا جائز ہو گئی کچڑا نا جائز ہو گیا پلان نا جائز ہو گیا شرمت نا جائز ہو گیا ہم آج تک نہیں سمجھے کہ یہ نا جائز کیسے ہو ان کے الگ الگ ہونے پر جائز ملنے پر نا جائز کیسے سمجھ میں نہیں آیا اور آپ دیکھیں ایک چیز اور آپ نے غور کیا ہوگا فتوہ بھی دیتے ہیں نا جائز اور مل جائے تو کھاتے بھی یہ دبا کر کھانے میں بھی پیچھے نہیں اٹھتے اور کھاتے ہوئے پکڑے جائیں تو کیا کہتے ہیں کھاتے ہوئے پکڑے جائیں تو کہتے ہیں میں تو اناز سمجھ کے کھاتا ہوں کہتے ہیں میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں ہم نے کہا یہی فرق تو تجھ میں اور سنیوں میں ہے یہی فرق تو تجھ میں اور سنیوں میں ہے ہم سنی جو اپنے گھر کے دسترخان پر کھاتے ہیں جو ریسپورانٹ میں کھاتے ہیں جو دوست کے یہاں شادی بیان میں کھاتے ہیں ہم اس سب کو اناج سمجھ کے کھاتے ہیں اور جو گیاروی کو مل جائے اسے نیاز سمجھ کے کھاتے ہیں جس پر غریب نواز کا نام لے لیا جائے اس کو نیاز سمجھ کے کہتے ہیں اور ہم نے کہا یہی سیمیلیریٹی تجھ میں اور کتے میں نہ اس کو فرق معلوم نہ تجھ کو فرق معلوم کتے کے سامنے دھائی روپے کی روٹی رکھ دیں بھٹیار کھانے کی یا دو روپے کی اور تاج مہل ہوتل کی دو سو روپے کی روٹی رکھ وہ دونوں روٹیاں رکھنے کے بعد کتے سے کہیں کہ تاج مہل والی کھانا اس کو فرق معلوم ہے اس کے لئے تو سارا اناج ہے ایسے ہی تجھے بھی فرق نہیں معلوم ارے تو سب کو اناج سمجھتا ہے سنی اناج کو اناج سمجھتا ہے نیاز کو نیاز سمجھتا ہے اس لئے میرے امام نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجیں ہے منفیر عجب کھانے گرنانے والے یہ کھاتا بھی ہے گرناتا بھی ہے لیکن سنی جب کھاتا ہے تو گرناتا نہیں ہے بلکہ کھانے کے بعد یوں شکر بجا لاتا ہے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یہ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے ہم کہتے ہیں ظالموں نبی کی میلاد سے بڑھ کر شرک کا رد ہوئی نہیں سکتا ہم سننی ہر سال میلاد منا منا کر منا منا کر بتاتے ہیں نبی پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے ہم میلاد اس لئے منا رہے ہیں کیونکہ وہ خدا نہیں ہیں اللہ کے نبی ہیں خاتم النبی نے نبین ہے اللہ کے حبیب ہیں امام الانبیاء ہیں وہ اللہ نہیں ہیں ہم اس لئے ان کی میلاد مناتے ہیں ہم سے بڑا توحید والا کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے ہم میلاد منا کر وہاں ہر سال توحید کے پرچھن کو بلند کرتے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے اور جو نبی ہو وہ پیدا ہوتا ہے تو ہم گویا شرک کا رد کرتے ہیں شرک نہیں کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں شرک شرک کا مطلب ان کو پتہ نہیں ہوگا اور میرے پاس بھی وقت نہیں کہ میں اس کو زیادہ ایکسپلین کروں میرے پیارے آقا کے پر دیوانوں کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت میں اپنی قوم کے جوانوں کو کچھ ایسے اصول بتانا چاہتا ہوں جو زندگی بر کام آئیں گے گوھر سے سنیے گا توجہ ہے آپ کی اب تک جو باتیں بتائی پلنے پڑی کے نہیں کام آئیں گی کے نہیں ایسے کر رہے تو مطلب نہیں آئیں گی نا کہہ الحمبراللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پر دیوانوں کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت کہاں سے تو یاد رکھیں سب سے پہلے شریعت کا اصول کیا ہے شریعت نے ہم کو حرام کی لسٹ دی ہے حلال کی نہیں جتنی چیزیں حرام ہیں بتا دیا گیا یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام اب حرام کی لسٹ ہم کو اللہ رسول نے دے دی اب اس لسٹ میں جو بھی شامل نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے وہ حلال جائز وہ حلال و جائز آئی بہت سمجھ میں آپ کے آپ کہتے ہیں جائز ہے تو ثابت کرو جائز جائز کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے حلال و جائز ہونے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت یا ذمہ داری ہماری نہیں اگر کوئی تھی کہتا ہے حرام ہے ناجائز حرام ہے تو اب وہ ثابت کرے کہ ناجائز و حرام کیسے ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم حلال کا ثبوت دے تم حرام کا ثبوت دو قرآن کی ایک آیت لاکر بتاؤ جہاں اللہ نے میلاد منانے کو حرام کہاں بخاری مسلم کی ایک دلیل لاکر بتاؤ جہاں رسول اللہ نے میلاد منانے کو حرام کہاں یاد رکھو مسلمانوں بڑا سے بڑا مفتی ہو قاضی ہو قاضی شہر ہو عالم ہو شیخ ہو بزرگ ہو پیر ہو محدث ہو محقق ہو شیخ الحدیث ہو کوئی کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو اللہ نے کسی کو یہ اکستیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے حرام کو حلال حلال کو حرام کر دے یہ اکستیار جانتے ہو اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا صرف میرے آقا ہیں نبی مختار قل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے اگر آقا چاہے تو قیامت تک کیلئے اپنے امتیوں کو پیغام دیں جس کی تہبت جو ہے جس کا پیجامہ ٹکنوں کے نیچے تک لٹکے گا اس کو جہنم میں جلایا جائے گا اور جب صدیق اکبر سمال کریں آقا میرے بارے میں کیا حکم ہے آقا فرماتے ابو بکر تم بری ہو یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے آپ ذرا سوچیں نبی تمام امت کے لیے تابندی لگائیں اور ابو بکر کو آقا اجازت دیتے اسی طرح سے کتنی چیزیں ایکسپرین کروں میرے پیارے آقا کے پردیوانوں تو جو اللہ نے کہہ دیا وہ حرام یا جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ حرام اس کے علاوہ کسی کو یہ پاور نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ کسی چیز کو حرام کر دے اگر تم کہتے ہیں نبی کی ملاد حرام ہے حرام حرام ہم کہتے ہیں ایک دلیل لاؤ لاؤ قرآن کی ایک آیت لاؤ لاؤ بخاری مسلم کی ایک حدیث لاؤ حبود داؤ سے ترمیزی سے مشکاس سے ابن ماجہ سے ایک حدیث لاؤ لا کر دکھاؤ کہ حرام ہے نبی کی ملاد منانا میں آپ سے پوچھتا ہوں میں کرلا سے نکلا بائی روڈ چیتا کیمپ آنے کے لئے تو جب میں ہائیوے پکڑ کر چلا تو کئی بھی مجھے بورڈ نظر نہیں آیا کہ یہ راستہ صحیح ہے یہاں سے جائے یہی راستہ صحیح ہے یہاں سے جائے کئی بھی بورڈ نہیں دکھا ہاں جو روڈ بند ہوگا بورڈ وہاں لگا ہوگا یہ راستہ بند ہے یہاں سے نہ جائے صحیح آئی با سمجھے تو اللہ رسول نے بند بتا دیا جانا کہا ہے وہ نہیں بتایا جو حرام ہے وہ بتا دیا اب حرام کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہے جائز تو میلاد منانا جو کہے حرام حلال کی دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں حرام پروف کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہارا کام تم لاکر پروف کرو میرے پیارے آقا کے پرگوانوں میں حضر آباد میں تقریر کر رہا تھا وہاں پر ایک چٹھی آئی سوال کی اس میں لکھا تھا کہ تمہارے حال حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کے میلاد کی بلادت کی تاریخ آٹھ ربیو لغبل ہے آٹھ تو تم بارہ کو کیوں مناتی ہو توجہ ہے آپ کی آٹھ ربیو لغبل ہے تو بارہ کو کیوں مناتی ہو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس بہانے کم سے کم حال حضرت کی کوئی کتاب تو تُو نے پڑھی کم سے کم کوئی کتاب تو پڑھی اور اگر تُو آل حضرت ہم سے کہتا ہے کہ انہوں نے آٹھ لکھا ہے تو آٹھ کو مناو تو اگر تجھے دلیل مل گئی آٹھ کی تو چل آٹھ کو تُو منا لے ہم بارہ کو مناتے ہیں ہمیں چھوڑ دے تُو آٹھ ہی کو منا لے یہ آٹھ کو منانے والے ہیں آل حضرت عظیم البرکت نے آٹھ لکھا ہے آپ نے آٹھ بھی لکھا ہے بارہ بھی لکھا ہے اختلافی جتنی تاریخ ہے تمام مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں جتنی تاریخیں لکھی میرے امام نے وہ ساری تاریخیں اپنی کتاب میں جمع کی اور جمع کرنے کے بعد جو بات اصل میں کہی اس کو یہ چھپا رہے ہیں میرے امام نے کہا کہ کتابوں میں آٹھ بھی آتی ہے بارہ بھی ہے گیارہ بھی ہے پندرہ بھی ہے یہ ساری تاریخیں جہاں پر جس تاریخ کو میلاد ہونا مشہور ہو وہاں والے اس تاریخ کو میلاد منایا کریں میں نے کہا ہیدراباد والوں تمہارے پورے شہر میں کونسی تاریخ مشہور ہے تو کہا بارہ میں نے کہا چھتیس گڑھ میں بھی یہی مشہور ہے جارکن میں بھی یہی مشہور ہے ویسٹ بینگول میں بھی یہی مشہور ہے بمبئی میں بھی یہی مشہور ہے میں نے کہا ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں بارہ ہی مشہور ہے تو سنی بارہ کو منع کر گویا غلط نہیں کر رہا ہے اپنے امام کی فرما برداری ہی تو کر رہا ہے امام نے ساری تاریخیں لکھنے کے بعد بتایا جہاں جو مشہور ہو وہاں اس تاریخ پر ملاد منائی جائے تو ہم بارہ کو منا رہے ہیں اگر تیرے نزدیک آٹھ صحیح ہے تو تو آٹھ کو منا لے ایک آدمی نے سوال کیا اس نے کہا بارہ ربیل اول تو ان کے وفات کی تاریخ بھی ہے ویسال کے تاریخ بھی ہے خاتون جنت کہتی اس دن مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا معاشہ صدیقہ کا سوہا گجڑ گیا ننے امام حسن حسین کسی سے سمالے نہیں جاتے تھے عمر فاروق عاظم تلوار لے کر نکلے جو کہے گا نبی مر گئے گردن مار دوں گا صحابہ کی یہ کیفیہ صحابہ کا یہ حال جہاں صحابہ پر اجواز متحرات پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے تم لائٹے لگا رہے ہو نیازے بھاٹ رہے ہو ناتے بجا رہے ہو جلوس نکال رہے ہو نبی کے جانے کا غم نہیں مناتے صحابہ کو غم تھا خاتون جنت کو غم تھا امام حسن حسین کو غم تم خوشی مناتے ہو کیسے عاشق رسول میں نے کہا اگر یہ نئی چیز تو نکال کر لائے تو کام کرتے ہیں ساری چیزوں کا ٹھیکہ ہم نے تو نہیں لیا ہے ہم کو خوشی منانے دے تو نوہا مرسی ہماتم کر لیا کر تو کم سے گم غم منا لے سارا ہم ہی کیسے کریں گے تو خود بھی تو کچھ کر تو یہ تو کچھ نہیں کرنے والا ہے یہ صرف مشورے دینے والا ہے اور عجب بات ہے کہ مشورے ہم ہی کو دیتے پتہ نہیں کیوں ہم ہی کو جبکہ ہم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں الحمدللہ ہمیں اپنے امام کی رہنمائی کافی ہے ہمیں اپنے امام کی رہنمائی کافی ہمیں ان کا مشورہ نہیں چاہیے سنو اس سوال کا جواب کیا ہے جانتے ہو شریعت نے خوشی منانے کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی خوشی منانے پر پر باؤنڈ نہیں کیا کہ شادی ہو تو صرف دو دن خوشی منانا بچہ پیدا ہو تو صرف چار دن خوشی منانا نوکری لگ جائے تو صرف ایک دن خوشی منانا شریعت نے خوشی منانے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی لیکن میرے نبی نے غم منانے کی مدت مقرر کر دی نبی نے غم منانے کی ٹائم لیمٹ دے دی اور وہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مرنے والے کا غم مرنے والے کا شعب تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے تم جس نبی کی آمد پر ہم سے کہتے ہو کہ غم منائے جانے کا ہاں اس نبی نے خود فرما دیا مرنے والے کا غم تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہاں شوہر کا انتقال ہوا تو عدد کی مدت کے برابر بیوی اکیلے غم کرے گی لیکن بیٹے کو اجازت نہیں کہ تین دن کے بعد غم کرے بھائی کو اجازت نہیں ماں باپ کو اجازت نہیں دوست احباب کو اجازت نہیں تو میرے پیارے آقا کے پردیوانوں یہ پتا چلا اب جب بھی بارہ ربیول اول کی تاریخ آئے گی آقا کے جانے کا غم نہیں منایا جائے گا آقا کے آنے کی خوشی منائی جائے گی اور وہ غم کرے جن کا یہ عقیدہ ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے جن کا عقیدہ یہ ہو وہ غم کرے جانے کا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو جس کا نبی مردہ ہے وہ غم کرے اور جس کا نبی زندہ ہے وہ کشی منائے میرے پیارے آقا کے پردوانوں سنیں اہم سنت والجماعت وہ جماعت کہ جس نے اپنے عقیدے راحت کے اندھیروں میں بند کوٹریوں میں بیٹھ کر نہیں گڑے ہیں ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہم کہتے ہیں ان باطل عقائد والوں کو ان کے جتنے بھی باطل نظریے ہیں جتنے بھی باطل عقیدے چیلنج کرتے تمہارے مولویوں نے نبی کی دشمنی میں راحت کے اندھیروں میں بند کمروں میں بیٹھ کر گندے عقیدے گڑے ہیں تم اپنا ایک عقیدہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے ہو یہ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے ماذا اللہ میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ لاؤ قرآن کی ایک آیت لا کر بتا دو جہاں اللہ نے یہ بات کہی ہو جب اللہ نے یہ بات نہیں کہی تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے جب یہ یقیدہ رکھتے ہیں ماذا اللہ نبی قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے ماذا اللہ ہم کہتے ہیں یقیدہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو کیا قرآن میں کوئی ایک آیت ہے جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہو یہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے ماذا اللہ اللہ نے یقیناً فرمایا قرآن میں کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے لیکن تم نے اس سے جو عقیدہ اپنے نبی کے بارے میں بنا لیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ماذا اللہ قرآن کی ایک آیت ہے تو لا کر ثابت کر دو تو تمہارے عقیدے باطل ہیں اور ہم سنیوں کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کسی نے کہیں اعتراض کیا تھا چلو کی کہ تم نبی کا برکڑے مناتے ہو میلاد مناتے ہو اور تم یہ کہتے ہو آمینہ خاتون نے منایا تھا عبد المطلب نے منایا تھا ابو لہب نے منایا تھا تو جو اس وقت حضور کے خاندان والے تھے قبیلے والے تھے فیملی ممبرز تھے انہوں نے منا لیا بات آئی گئی ہوگئی یہ سارے چودہ سو سال کے بعد کیوں منا رہے ہیں کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے تو میں نے کہا اس کا بھی اعتراض ہم دیں گے الحمدللہ اس کا بھی سنو تمہارے سوال کا جواب دیں گے پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب نبی کی ملاد تو صرف سنی مناتا ہے شب قدر تو ہر فرقہ فرقی والے مناتے ہیں سارے مناتے ہیں نا میں نے کہا یہ شب قدر تم کیوں مناتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس رات کی فضیلت بیان کی ہے اللہ نے فرمایا یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہوئے میں نے کہا وہ تو ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے بھی پڑھا رہے یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہو گئی ریزن کیا وہ بتا تو جواب دے گا کیوں کہ اس رات قرآن نازل ہوا کیا ہوا ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہم نے کہا کب دوہزار بیس میں نازل ہوا دوہزار انیس میں اٹھارہ میں سترہ میں کب نازل ہوا تو کہتا نہیں سارے چودہ سو سال پہلے تو جب تو خود یہ مانتا ہے کہ قرآن نازل ہوا سارے چودہ سو سال پہلے تو آج اس کو کیوں مناتا ہے اس کے نزول کی شب آج کیوں تو کہا نازل ہوا ہے سارے چودہ سو سال پہلے لیکن نزول قرآن کی بنیاد وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ہو گئی تو اب قیامت تک جب بھی وہ رات آئے گی اس رات کو منایا جائے گا قرآن کے نزول کی نسبت کی بنیاد ہم نے کہا بس سن تیرے سوال کا جواب یہی ہے جب قرآن کی آمد کی وجہ سے وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ہو گئی تو صاحبِ قرآن کے آمد کی وجہ سے بارہ ربی اللہول کا دن بھی تمام دنوں میں سب سے افضل ہو گیا جب قرآن کی آمد کی شب منانا ہر سال جائز ہے تو صاحبِ قرآن کی آمد کا دن بھی ہر سال منانا کیوں جانتے ہو کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے وہ نہ ہوتے تو قرآن ہوتا وہ نہ ہوتے تو یہ مسجد ہوتی وہ نہ ہوتے تو یہ محراب و ممبر ہوتے وہ نہ ہوتے تو مسجد کا امام ہوتا میں کہتا ہم وہ نہ ہوتے تو کیا نماز ہوتی وہ نہ ہوتے تو کیا ماہِ رمضان ہوتا کیا بتاؤ زکاة فترے کا اصول ہوتا کیا حج عمرے کا طریقہ ہوتا ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے تو اللہ نے اگر قرآن دیا ہے تو یہ صاحبِ قرآن کا احسان ہے اگر صاحبِ قرآن نہ ہوتے تو یقیناً یہ قرآن بھی نہ ہوتا تو قرآن کے ملنے پر خوش ہو اور صاحبِ قرآن کے آنے پر خوش نہیں ہو تم احمق ہو تم دیوانے ہو ہم تو اس لئے خوش ہوتے ہیں نبی نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ملتا اس لئے ہم قرآن کی آمد کی بھی خوشی مناتے ہیں اور صاحبِ قرآن کی آمد کی بھی خوشی مناتے ہیں بات سمجھ میں آئی آپ کے کلیر ہو گئی آپ ذرا سوچیں جب اللہ نے اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے معذوری ظاہر کی اللہ ہم پر قرآن نہ اتارنا ہم اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اگر تو نے قرآن ہم پر نازل کیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس قرآن کے بوجھ کو زمین کے پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کے بوجھ کو سینے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد میرے نبی نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ وہ قرآن جس کو کل تک پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے نبی کے سینے نے اپنی امت کے لیے اس کو اتنا حلقہ کر دیا اتنا حلقہ کر دیا کہ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا دس بارہ سال کا بچہ بھی پورا قرآن اپنے سینے میں سجا لیتا ہے تو قرآن کی آمد کی خوشی منانا جائز صاحبِ قرآن کی آمد کی خوشی منانا بھی جائز میں نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی اب کنکلوزن کی طرف چلتا ہوں گفتگو سمیتا ہوں اجازت ہے آپ کی تھکے تو نہیں آپ اب میرے پیارے آقا اس صلات و تسلیم کے پیز دیوانوں مجھے بتائیں آپ ہم جو حضور کی میلاد مناتے ہیں جھنڈے لائٹیں چندے نیازیں ناتیں ناریں محفلیں یہ ساری چیزیں ہم جو کرتے ہیں ہم کیا کر رہی ہیں ہم حضور کی آمد کو سلیبریٹ کر رہے ہیں حضور کے آنے پر اظہار خوشی کر رہے ہیں صحیح بات ہے حضور کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا میری قوم کے جوانوں رات رات بر پبجی کھیلنے والو ٹک ٹاک کے نام اپنی جوانی برباد کرنے والو رات بر بیٹھ کر یوٹیوب پر گمدے گمدے ویڈیو اور فلمیں دیکھنے دونڈنے والو غیر محرم لڑکیوں سے دوستیاں اور چیٹنگ کرنے والو میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے آقا کے پردیوانوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو ہم اور آپ نبی کے آنے سے تو خوش ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا نبی بھی ہم سے خوش ہے کے نہیں ہے کبھی غور کیا آپ نے نبی ہم سے خوش ہے کے نہیں ہے اگر نہیں غور کیا تو یا سنتے چلو ہماری کامیابی ہماری جنت ہماری نجاب ہماری خوشی میں نہیں ہے ہمارے نبی کی خوشی میں پوشیدات ہم ہزارہ خوش ہو ہم لاکھوں خوش ہو نبی ناراض ہوں گے تو قیامت میں نجاب کوئی نہیں دلا سکتا ہے اس لئے سنیوں تم تو خوش رہو اب تم ذرا سوچو نبی خوش ہے کے نہیں ہے اور اگر گریبان میں جاک کر پتا چلے کہ نہیں نہیں میری الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے میرے ماں باپ خوش نہیں ہیں میرے بھائی بہن خوش نہیں ہیں میرے بیوی بچے خوش نہیں ہیں میرے ہنسی پڑوسی خوش نہیں ہیں تو اللہ رسول مجھ سے کیا خوش ہوں گے جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ رسول مجھ سے خوش نہیں ہے تو اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اپنے رب سے صلاح کر لے اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو احساس بنا لو اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا میں نے دیکھا ہے میرے بھائی جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے میری قوم کا جوان تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے کلک اس طریقہ کرتہ پیجامہ تو پہنا ہے لیکن سر پہ اپنی ذاتی ٹوپی نہیں کبھی کبھی میں کہتا ہوں گھر میں جا کر دیکھو تو کبھاک کپڑوں سے بڑا پڑا ہوا ہے جینس کتنے جوڑے یاد نہیں شٹ کتنا تیرے پاس یاد نہیں ٹی شٹ کتنا تیرے پاس یاد نہیں روزانہ پہننے کے کپڑے الگ شادی بیاہ میں جانے کے کپڑے الگ عید بکرہ عید جمعہ کے کپڑے الگ یہ ساری چیزیں تو تیرے پاس ہیں جب صبح کبھاٹ کھولتا ہے تو دس بار سوچنا پڑتا ہے یہ شٹ پہنوں کہ وہ پہنوں یہ جینس تو تین دن پہلے پہنا تھا یہی پہنوں کہ دوسری پہنوں یہ سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن تیرے پاس اپنی بیس روپے کی ذاتی ٹوپی نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھنے آپ نے ننگے سربن ٹوپی کی مزید میں مل گئی تو پہن کے پڑے گا نہیں تو بنا پہنے پڑے گا بجلی گرے گی امام صاحب پڑھ عذاب ہوگا صدر صاحب کو ان کو پتا نہیں ہے صدر بن گئے سیکریٹری بن گئے اتنا بڑا آدمی جمعہ پڑھنے آرہا ان کو ٹوپی اوپی رکھنا چاہیے میرے لئے میں پوچھتا ہوں میرے بھائی اپنے آپ کو ہم نے نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی اپنے آپ کو نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہم تو بڑے خوش ہیں ان سے لیکن آقا خوش ہیں کے نہیں جلوس میں نکلتے ہیں عید ملاد النبی کے جلوس میں سر ننگا ہے لیکن یہاں پر ریبن باندھا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں رومال ہوتا ہے میوزیکل ناٹ بج رہی یا قوالی بج رہی ہے ٹیمپو ٹرک پر اور آگے آگے جلوس کے یوں ہاتھ ہلاتا چل رہا ہے پیر پٹکتا چل رہا ہے یعنی اس کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ڈانس کر رہا ہو تھیرک رہا ہو نبی اس سے راضی ہوں گے بھلا بتاؤ چار گھنٹے جلوس میں پیدل چلنے کو تیار ٹائم انرجی مال خرچ کرنے کو تیار پیر میں سوجن آ جائے تو بھی چلے گا تھک جاؤں تو بھی چلے گا لیکن وہ جلوس میں ضرور جاتا ہے چار گھنٹے پیدل جلوس میں چلے گا لیکن اسی جلوس کے دوران اثر کی نماز کا وقت ہوگا مغرب کی نماز کا وقت ہوگا جلوس سے نکل کر دس منٹ مسجد میں جا کر اثر کی نماز ادا نہیں کرے گا دس منٹ مسجد میں جا کر مغرب کی نماز ادا نہیں کرے گا میں کہتاو جس نبی کی آمد پر تو خوش ہے ظالم اس بارہ تاریخ کو جس کی تیاریاں بہت دن سے تو نے کر رکھی ہیں اس بارہ کو بھی تو نے فجر پڑا تھا اس بارہ کو بھی تو نے زہر پڑا تھا نبی کی ملاد منا کر خوب انجوائے کر لیا تیرا تاریخ کو فجر پڑے گا زہر پڑے گا اثر پڑے گا سن یہ سب کچھ جو کرتا ہے میلاد کے نام پر جھنڈے ہو لائٹے ہو نیازے ہو ڈیگے ہو ناکے ہو میفنے ہو سب جائز ہے سب باعث سواب بھی ہے رحمت بھی ہے نجات بھی ہے برکت بھی ہے لیکن تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا میرے نبی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنی آنکھوں کی تھندک نہیں فرمایا ہے کہ محمد علی روڈ کے جھنڈے میری آنکھوں کی تھندک ہے چائنہ کے بل میری آنکھوں کی تھندک ہے فلا جگہ کی بریانی میری آنکھوں کی تھندک ہے باروی کے ہلوے میری آنکھوں کی تھندک ہے نبی نے ہرگز نہیں کہا صبح شام تو پانچ وقت کی جو نمازیں چھوڑے گرتا ہے انہی سجدوں کو نبی نے آنکھوں کی تھندک فرمایا اور اگر تو سجدے نہیں کرتا تو سنتا چل اپنے باپ دادا کا قول نہیں اس کا قول بیان کرتا ہوں جس کے بارے میں خود اللہ کے محبوب نے کہا میرے باپ نبوت کا درمازہ بند نہ ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر بیجتا اس کا قول بیان کرتا ہوں جس کے بارے میں خود سید المعصومین فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا اس کا قول بیان کرتا ہوں جس کے بارے میں نبی نے سارے چودہ سو سال پہلے اعلان کر دیا میرا عمر وہ ہے کہ قیامت میں جس سے سب سے پہلے میرا اللہ مصافحہ فرمائے وہ عمر کہہ رہی ہیں جس پر فرض کا خرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا میں کہتا تو ممکن ہے تم اگلی بار مجھے کہتے ہیں نہ بولانا اس کو یہ تو ہمارا عرد کر کے جا رہا ہے نہیں سنو عمر فاروق عاظم نبی کا فرمان ہم تک پہنچا رہے ہیں جس پر فرض کا خرض باقی ہو اللہ نوافل کو قبول نہیں کرتا تم سمجھتے ہیں یہ جھنڈے جنت میں لے جائیں گے یہ کمکمے جنت میں لے جائیں گے یہ ڈیگے جنت میں لے جائیں گے مسلمانوں میں تم سے کہتا امام حسین کربلا میں بائیس ہزار تلواروں میں اللہ کا سجدہ نہ چھوڑے اور تم چار یاروں میں اللہ کا سجدہ چھوڑ دیتے ہو نوکری کے چکر میں دکان کے چکر میں ٹرین کے چکر میں انٹرویو کے چکر میں ایکزام کے چکر میں دوستی یاری کے چکر میں شادی بیاد کے چکر میں رخصتی ولی میں عقیقے کے چکر میں تم معمولی معمولی عزر کی بنیاد اللہ کے سجدے چھوڑتے ہو جسے نبی نے آنکھوں کی تھندک قرار دیا اگر ان کے آنے پر خوش ہو تو تیہ کر لو آج کے بعد دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے نبی کی آنکھوں کو تھندک ہمیشہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ اب آخری بات ترس کر دوں اجازت ہے آپ کی میرا وقت مکمل ہو چکا میری تقریر نو سے ساڑھے دستک ہونا تھا لیکن نو بجے شروع نہیں ہوئی تو تھوڑا سا دو تین منٹ اور لے لو اجازت آپ کی اب چونکہ موئے موارک کی زیارت وغیرہ بھی ہے تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ گیارہ کے اندر اندر سمیٹ دے تو دو تین منٹ اور اجازت آپ کی بہت سالوں کے بعد آیا ہوں میرے بھائی کم سے کم دو چار منٹ لے لو تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا الحمدللہ اللہ سب کو جزائے خیرت آپ فرمائے میرے پیارے آقا کے پیدوانوں جانتے ہیں بہت توجہ سے سنیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے اس کو اپنی کتاب مقاشت القلوب میں نقل فرمایا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی بری اسرائیل کی عورت آ کر کہتی ہے کہ میں فلا آبادی میں رہنے والی ہوں فلا قبیلے سے میرا تعلق مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ میری سفارش کریں اور اللہ مجھ کو معاف فرما دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے کیا گناہ ہوا مجھے بتا وہ عورت کہتی ہے مجھ سے گناہ نہ پوچھیں بس میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ معاف فرما دے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تُو گناہ نہیں بتائے گی میں تیرے لئے دعا نہیں کروں عورت اسرار کرتی ہے اللہ کے نبی بہت بڑے بڑے پاپ کر کے آئی بہت بڑی پاپ انہوں نہ پوچھیں میں نے کیا کیا بس میری سفارش کر دیں کہ اللہ معاف کر دے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تُو بتاتی نہیں میں تیرے لئے دعا نہیں کروں گا آخر کار اس عورت نے مجبوراً کہا اللہ کے نبی سننا چاہتے ہیں تو سنیں فلا گاؤں میں میں رہتی ہوں فلا قبیلے سے میرا تعلق ہے آبادی میں میرے خاندان کی بڑی عزت ہے ہر پہ مجھے احترام کی نظر سے دیکھتا تھا اب تک میری شادی نہیں ہوئی ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان مجھ پر غالی با گیا میرے نفس کو اس نے ورگلایا میں نے رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان کو برائی کی دعوت دی لوگوں سے نظریں بچا کر وہ میرے کمرے میں آیا اور رات بر ہم نے اپنے بند کمرے میں اللہ کی نافرمانی کی صبح کا اجالہ ہونے سے پہلے وہ نوجوان لوگوں سے نظریں بچا کر واپس چلا گیا میں باہر اٹھی سو کر نکلی لوگوں نے مجھے احترام کی نظر سے دیکھا میں خوش تھی کہ رات پر یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی لوگ مجھے ویسے ہی عزت دیتے رہے جیسے اس گناہ سے پہلے دے رہے ایک دن دو دن ہفتہ دس دن بیس دن ہو گئے اب وقت جب گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ اب تک تو برائی پر پردہ پڑا تھا لیکن رات کے اس برائی کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں میں پریگنٹ ہو گئی اب میں ڈر گئی کہ اب میرا کیا بنے گا اب تک تو کسی کو پتا نہیں کہ میں نے کیا کیا لیکن جب حمل ظاہر ہوگا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا میں گھمرا گئی کہ اب کیا کروں شیطان نے پھر سے مشورہ دیا اے عورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تجھے رائے دیتا ہوں سن اس آبادی سے نکل کر کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہو وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے پھر واپس چلی یا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تو نے کیا کیا وہ کہتی ہے میں نے شیطان کا مشورہ قبول کیا ایک جنگل میں چلی گئی وہاں رہنے لگی وقت گزرا ایک بیٹا پیدا ہوا بچے کی پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک میں اس کو دودھ پلاتی رہی اب دل میں خیال ہوا واپس آنے کا جب ارادہ کیا واپسی کا تو ایک نئی مصیبت کا پہاڑ میرے سامنے تھا آنا چاہتی تھی لیکن سوچا کہ اب اس بچے کا کیا کرو لے کر جاتی ہوں تو بدنامی چھوڑ کر جاتی ہوں تو بھوکا پیاسا مر جائے گا یا تو جنگلی درندے نوچ کھائیں گے اب میں کرو تو کیا کرو سمجھ میں نہیں آتا بہت بڑی مصیبت سامنے تھی شیطان نے پھر سے مشورہ دی آئے عورت بچے کی محبت کے چکر میں مت پڑ بچے کی محبت میں پڑی تو اب تک جو کچھ تُو نے کیا ہے سارے عیب کھل جائیں اگر تُو چاہتی ہے پردہ پڑا رہے عزت بنی رہے تو جیسے تنہائی میں جنم دیا ہے ایسے ہی تنہائی میں اس کا گلہ گونتی اس کو مار ڈال وہ کہتی اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نو مولود بچے کا گلہ گونت دیا میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا میں نے زمین میں دفن کیا واپس آگئی جب واپس آئی تو لوگوں نے مجھے اسی عزت کی نظر سے دیکھا کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ کتنے بڑے بڑے پاپ کر کے آئی ہوں کتنی بڑی گناہگار ہوں کوئی نہیں جانتا کئی سال گزر چکے ہیں آج اچانک میری غیرت بیدار ہوئی میرا ضمیر مجھے جنجوڑ رہا ہے اے عورت جو کچھ تُو نے کیا ہے اگرچہ کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تجھے حساب دینا ہوگا اور جب وہ تیرے حیبوں سے پردہ اٹھائے گا پھر تیرے عزت کا کیا ہوگا پھر تو تیرے پاپ کھل جائیں گے تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ عورت کہتی اللہ کے نبی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے میں نے توبہ کر لی اور آپ کی بارگاہ میں آئی ہو آپ سفارش کر دیں تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے اتنا سننا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا آپ نے اپنا چہرہ پھر لیا اور اس عورت کو ڈانٹے ہوئے کہا اے عورت اس سے پہلے کہ اللہ کا ذات کچھ پر نازل ہو فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جا عورت روتی رہی گڑ گڑاتی رہی مجھے بچا لیجئے میرے لیے دعا کر دیجئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خود نہیں جائے گی میں دھکے مار کر تجھے باہر نکال دوں گا روتی بلکتی بیچاری کمرے سے باہر نکل گئی ابھی اس عورت کا جانا تھا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ کے فرشتے جبرائیل نے آ کر ارز کیا اے اللہ کے نبی عورت بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئی تھی آپ دعا کر دیتے آپ کا کیا جاتا آپ نے آخر دعا کیوں نہیں کی آپ نے اس کو یوں ہی لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تو نے نہیں دیکھا کتنے بڑے بڑے جرم کر کے آئی تھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے چاہتی ہے اللہ اس کو معاف کر دے اے جبرائیل اس کا گناہ معافی کے لائے تھی نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں بہت گھوڑ سے سننا دل کے نیہا خانے میں جگہ دینا زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کیا میں موسیٰ کو یہ نہ بتا دوں اس عورت سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے اس عورت سے بڑا بھی کوئی مجرم اور گناہ گار ہے موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں وہ بدکار عورت تھی وہ ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی اپنے بچے کا قتل کرنے والی تھی اس عورت سے بڑا گناہ گار بھلا کون ہو سکتا ہے اے جبرائیل مجھے ضرور بتا اس سے بڑا مجرم کون ہے تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان جو جان بوچ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے وہ اس عورت سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے اس عورت سے بڑا پاپی ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اے چار وقت کی نماز پڑھ کر فجر کی قضا کرنے والوں بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا اور جو پانچ وقت ہی کی چھوڑے بیٹھے ہیں صرف جمعہ کی دورکات ہفتے میں ایک بار پڑھتے ہیں ذرا سوچیں کیا میلاد کے جھنڈے ان کے کام آئیں گے کیا نیازے ان کے کام آئیں گی کیا چائنہ کے بل ان کے کام آئیں گے کیا یہ محسلے اور جلوس میں پیدر چلنا ان کے کام آئے گا میرے نبی نے فرما دیا جو ایک نماز کو جان پوچھ کر قضا کرتا ہے اس کا نام ایک بار جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور مفسرین فرماتے ہیں ایک بار جس کا نام لکھا جائے اس کو اسی ہزار سال تک جہنم میں جلنا ہوگا پانچ پانچ وقت اپنا نام پانچ پانچ وقت کی نمازیں قضا کر کے اپنا نام پانچ بار جہنم کے دروازے پر لکھانے والو ذرا سوچو تم کتنے سال تک جہنم میں جلوگے ہفتے بار نمازیں قضا کرنے والو مہینے بار نمازیں قضا کرنے والو صرف جمعہ کے دو رکات پڑ کر سال برغافل رہنے والوں ذرا سوچو تمہیں کتنے سال کے لیے جہنم کی آرد میں جلایا جائے گا نبی کے میلاد کی محسن میں آئے گا سچے دل سے توبہ کرلو رجوع کرلو اپنے رب سے صلح کرلو اپنے نبی کو راضی کرلو اور یہ تیہ کر کے جاؤ بین چھوٹی ہے چھوڑ دیں گے بچ چھوٹی ہے چھوڑ دیں گے نوری جاتی ہے جانے دیں گے شادی بیاہ میں کوئی روپتا ہو روپنے دیں گے لیکن اللہ آج کے بعد تیرے سجدے نہیں چھوڑیں گے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کریں گے بتاؤ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کہیں جھوٹ بولنا حرام اور مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا میں نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھاؤ میں نہیں کہہ رہا سارے بولو جو آج واقعی توبہ کر کے نیت کرتے ہیں آج کے بعد پڑھیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے وہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے کہیں پڑھیں گے انشاءاللہ رات کو دو نہیں صبح چار بجے سونا لیکن جب فجر کا وقت ہو جائے تو اٹھ جانا کہے انشاءاللہ ہم سفر میں رہتے ہیں کنٹینیو کبھی رات دو بجے دھائی بجے تین بجے نیند ملتی لیکن تین سے چھے کے درمیان اس تنجے کی حاجت تو تو آنکھ کھل جاتی ہے نیند کتنی گہری کیوں نہ لیکن نماز کا وقت ہو تو آنکھ نہیں کھلتی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یہ تیرا واش روم میں جانا کیا نماز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میں کہتا ہوں سنیوں جو اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کے گھر تک نہ جا سکے وہ قیامت میں قبروں سے اٹھ کر جنت میں کیا خات جائیں گے آج بستر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جانا تیرا کام قبر سے اٹھا کر جنت تک لے جانا میرے مولا کا کام تو یہ کر لے یقیناً میرا مولا وہ کرے گا لیکن تو یہ نہیں کرے گا تو وہ ملے گا اس لئے آج تیہ کر کے اٹھنا نماز کی پابندی کریں گے کہہ انشاءاللہ اللہ اپنی حبیب کے صدقے ہم سب کو کہنی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وما علینا اللہ البلاد